لارڈز انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹیوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ تہواروں اور شادیوں کے موسم کی دوران کورونا وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر سے شدت اختیار کر سکتی ہے مرکزی حکومت کے محکم سہت کی جانب سے جاری کردہ انتباہ کے بعد ملک کی کئی ریاستوں میں حکومتوں کی جانب سے محکم سہت کو چوکسی اختیار کرنے کی تاقید کی گئی ہے ذرائع کے متابعہ مرکزی حکومت کی جانب سے اکٹوبر نومبر اور ڈسمبر کے دوران کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں زافع کے خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں کے دوران شہریوں کو پرہجو مخامات پر جانے سے اشتناب کرنے کے علاوہ انہیں ماسک کے استعمال پر سختی سے عملہ واری کو یقینی بنانے کی تاقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اب تک کورونا وائرس کا ٹیکہ نہیں لیا ہے انہیں فوری طور پر ٹیکہ حاصل کر لینا چاہیے مرکزی حکومت کے محکم سہت کی جانب سے آئندہ مہینی کے دوران مختلف امراض میں مبتلا اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں اخدامات کیے جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس بارہ تا اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کو دینے کیلئے دو ٹیکے موجود ہیں جن میں سے کسی ایک یا دونوں دینے کا فیصلہ کیا جائے گا مرکزی وزارت سہت کے اس انتباع پر ملک کی کئی ریاستوں میں دوبارہ چوکسی اختیار کرنے کی اختیار کیے جا رہے اور کہا جا رہا ہے کہ شادیوں کے موسم کے علاوہ تیواروں کے دوران احتیاط کو یقینی بنانے کیلئے عوام میں شعور اجاغر کیا جائے گا اور انہی سماجی فاصلے کی برخراری کے ساتھ ساتھ سردی نزلہ زخام اور ڈیگر علامات کی صورت میں فوری کورونا وائرس کا معینہ کروانے کا مشورہ دیا جائے گا تلنگرہ میں ڈینگو کی وبا جاری ہے اور ڈینگو کے علاوہ کورونا وائرس کی علامتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس لئے عوام کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کے علاوہ فوری علاوہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے